بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج التبیان في علوم القرآن کا سبق نمبر نواسی ہے اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر معقول کے جو جواز کے دلائل ہیں ان کی تفسیل پڑھیں گے عزیز طلبہ گزشتہ سبق میں ہم نے تفسیر معقول کے آدم جواز کے جو قائلین ہیں ان کے دلائل پڑھے تھے آج کے سبق میں ہم جو تفسیر معقول کے جواز کے قائل ہیں یعنی کہ جمہور ان کے دلائل پڑھیں گے تو سب سے پہلی دلیل جو ہے جمہور کی کہ تفسیر معقول جائز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب انزلناہ علیک مبارک لیتدبر آیاتی ولیتذکر علوالباب اب اس آیت مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس وجہ سے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فاہم نصیحت حاصل کریں اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے پڑ گئے ہیں تو ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن میں غور کرنے پر عبار رہے ہیں اور اس کی اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں تو تدبر اور تذکر جو ہے قرآن کریم کے رازوں میں وہ غتغزنی کرنے اور اس کے معانی کو سمجھنے میں جو ہے وہ کوشش کرنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے تو کیا یہ کوئی اقل میں آنے والی بات ہے کہ اس کے مطلب کو بیان کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ خاص نہیں کیا علماء پر ممنوع ہو جائے علماء کے لئے معانے ہو حالانکہ یہ علم و معرفت اور طریقت کا بھی راستہ ہے تو یہ پہلی دلیل ہے جمہور علماء کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن کریم میں تدبر اور تذکر کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے دوسری دلیل ہے جمہور علماء کی وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو قسمیں بنائی ہیں ایک عوام ہے اور دوسرے علماء ہیں اور عوام کو اللہ تعالیٰ نے علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَسُولِ وَإِلَىُٰ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس کو اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں سے ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے ہیں ان کی طرف لٹاتے ہیں تو وہ اس کو وہ عذرات پہچان لیتے ہیں يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ تو لہٰذا جو ان میں اس کی تحقیق کرتے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں تو یہاں پر استمباد جو ہے استمباد کہتے ہیں لطیف معانی کا بیدار مغز کے ساتھ استخراج کرنا اور یہ اجتحاد اور اسرار قرآنی جو قرآنی راز ہیں جو رموز ہیں ان میں غوطہ غزنی کرنے سے ان میں منہمک ہونے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے جیسا کہ کوئی موتی اور جواہرات سمندر سے نکالنے والا ہو تو وہ سمندر کی گیرائیوں میں جا کر غوطہ خوری کرتا ہے تب اس کو وہ جواہرات ملتے ہیں تو اسی طرح علماء بھی جو ہیں وہ قرآن کے رازوں میں اسرار قرآنی میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور وہاں سے مسائل کا اور احکام کا استمباد کرتے ہیں تو لہٰذا انسانوں کی دو قسمیں اللہ نے بنائی اور عوام کو علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تو یہ بھی دلیل ہے تفسیر بررائی کے جائز ہونے کی تفسیر معقول کے جائز ہونے کی تیسری دلیل جمہور علماء کی یہ ہے کہ اگر اجتحاد کے ذریعے تفسیر بیان کرنا جائز نہ ہوتا تو اجتحاد بھی جائز نہ ہوتا جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور احکام معطل ہو جاتے جبکہ یہ باطل ہے ایسا نہیں ہے اجتحاد جائز ہے تو لہٰذا اجتحاد کے ذریعے سے تفسیر کا بیان کرنا بھی جائز ہوگا کیونکہ مجتحد جو ہوتا ہے وہ شرن سواب کا مستحق ہوتا ہے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو اگر اس نے صحیح اجتحاد کیا ہے صحیح استمباد کیا ہے تو وہ اس کے لئے دو عجر ہیں اور اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کے لئے ایک عجر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بشرتے کہ وہ اپنے جو ہے وہ حق تک پہنچنے کے لئے جو ہے وہ صحیح رائے تک پہنچنے کے لئے اپنی تمام تر کوشش جو ہے وہ لگا دے اور اپنی پوری حمد لگا دے تو ایسے مجتحد کے لئے ثواب کا وعدہ ہے لہذا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ تفسیر بررائے کرنا جائز ہے نمبر چار چوتھے نمبر پر جو دلیل ہے جمہور کی وہ ہے یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تفسیریں مختلف ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام معانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان نہیں کیے بلکہ انہوں نے اپنے اجتحاد کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں بعض صحابہ اکرام جو ہے وہ الگ تفسیر بیان کر رہے ہیں بعض دوسرے صحابہ جو ہیں وہ الگ تفسیر بیان کر رہے ہیں ان کے جو تفسیریں ہیں ان میں اختلاف ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تمام کے تمام تفسیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے اجتحاد بھی کیا ہے اور اپنے اجتحاد سے بھی تفسیر بیان کی ہے تو اس لئے تفسیر بر رائے جائز ہے جمہور کی پانچویں دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لئے دعا فرمائے کہ یا اللہ ان کو تعویل کا علمتہ فرمائے تفسیر کا علمتہ فرمائے اور تعویل رائے اور اجتحاد کے ذریعے تفسیر کرنے کا ہی نام ہے یعنی تفسیر اور تعویل کا گزشتہ اسباق میں ہم نے اس کا فرق بھی پڑھا تھا تعویل جو ہوتی ہے وہ اپنی رائے سے اور اجتحاد کے ذریعے تفسیر بیان کرنے کا نام ہے تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بھائی تھے چچہزاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے لئے دعا فرمائی ہے اس چیز کی تو اگر جائز نہ ہو تفسیر بھر رائے تو پھر اس کا مطلب کوئی باقی نہیں رہتا تو اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں باقی رہ جاتا تو اس لئے تفسیر بھر رائے جو ہے جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے ادلت المجیزین للتفسیر بھر رائے وقد استدل المجیزون للتفسیر بھر رائے وهم الجمہور بعدت ادلت نوجزها فیما یلی اولا لقد حسن اللہ علا التدبر وتعبدنا فی القرآن فقال عز من قائل کتاب انزلنا ہو الیک مبارک لیتدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب وقال تعالی فلا يتدبرون القرآن اما علا قلوب اقفالها والتدبر والتذکر لا يكون الا بالغوث عن اسرار القرآن والاجتہاد في فهم معانیه فهل یاقل ان يكون تعبیر ما لم يستاثر اللہ بعلمه محظورا على العلماء ما انه طریق لعلم وسبيل المعرفتی ثانيا ان اللہ تعالی قسم الناس قسمين عامة وعلماء وعمر بالرجوع الى اہل العلم من الذین يستنبدون الاحکام فقال تعالی ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین يستنبدونه منهم والاستنباد هو الاستخراج المعانی الدقیقة بثاقب الزہنی و هو انما يكون بالاجتہاد والغوث في اسرار القرآن كما يغوث الصباح في آماق البحر الاستخراج الجواهر واللعالی ثالثا قالوا لو كان التفسیر بالاجتہاد غیر جائز لما كان الاجتہاد جائزا ولا تعطل کثير من الاحکام وهذا باطل فان المجتهد في حكم الشرع معجور سواء اصابا او اخطا مادام انه قد استفرغ جهده و بذلما في وسعه بغیت الوصول الى الحق والسواب رابعا ان الصحابة قرأوا القرآن و اختلفوا في تفسیره على وجوه و معلوم انہم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسیر القرآن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ انہم لم يبین لهم كل الشیئن بل بین لهم الزروری منه و ترق البعض الآخر الذی توصلوا الى معرفته بوقولهم و اجتہادهم ولو بین لهم كل معانیه لما وقع بينهم اختلاف في التفسیر خامسا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فقال اللہم فقه في الدین معلمہ التعویل فلو کان التعویل مقصورا على السماعی والنقل کا تنزیل لما کانا هنا کفائدتن فی تخصیص ابن عباس بہادت دعائی فدلن على ان التعویل هو التفسیر بالرأی والاجتہاد تفسیر بالرأی کو جائز کہنے والوں کے دلائل جمہور علماء جو کہ تفسیر بالرأی کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے جو ہے وہ چند دلائل ہیں جن سے وہ اسے دلال کرتے ہیں ہم زیل میں اختصار کے ساتھ ان کو پیش کرتے ہیں پہلی دلیل اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں غور کرنے پر عبارہ ہے اور اس کی اطاعت کی طرف بلائے ہیں وَتَعَبَّتَنَا فِي الْقُرْآنِ اور ہمیں جو ہے وہ اس کی اطاعت کی طرف بلائے ہیں فَقَالَ عَزَّ مِن قَائِلٍ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتابن انزلنا ہوئی لیکم مبارکن لیتدبر آیاتی ایک بابرکت کتاب جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا کہ لوگ اس کی آیات کے اندر غور کریں اور اہل فہم نصیحت حاصل کریں وَقَالَ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمَا عَلَى قُلُوبِنَ اَقْفَالُهَا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں اور تدبر اور تذکر جو ہے قرآن کے رازوں میں غوتہ زنی اور اس کے معانی سمجھنے میں سائی کرنے سے ہی ممکن ہے یہ بات عقل میں آنے والی ہے فَحَلْ يَا عَقِلُو تو کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ اس کا مطلب بیان کرنا جس کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ خاص نہیں کیا کیا علماء پر ممنوع ہو بوجود اس کے کہ یہ علم و معرفت کا راستہ اور طریقہ ہے ثانیا دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک عوام ہے اور دوسرے علماء ہیں اور عوام کو جو ہے علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے جو احکام کا استخراج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّهُ الْرَسُولِ وَإِلَا عُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اگر اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں سے ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے ہیں ان کی طرف لٹاتے ہیں تو اس کو وہ عذرات پیچان لیتے ہیں جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں وَالْإِسْتِمْبَادُ وَالْإِسْتِخْرَاجُ الْمَعَانِ دقیقتِ بِثَاقِ بِذِهِنْ استمباد کہتے ہیں لطیف معانی کا بیدار ذہن کے ساتھ استخراج کرنا اور یہ اجتہاد اور قرآنی اسرار میں غوتہ ذنی کرنے سے ہی ممکن ہے جیسا کہ موتی اور جواہرات نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیراک غوتہ خوری کرتا ہے ثالثا تیسری دلیل جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اجتہاد کے ذریعے تفسیر جو ہے وہ جائز نہ ہوتا تفسیر بیان کرنا جائز نہ ہوتا تو اجتہاد بھی جائز نہ ہوتا نتیجہ تن بہت سارے آمال جو ہیں وہ معطل ہو جاتے احکام شرعیہ جو ہیں وہ معطل ہو جاتے جبکہ یہ باطل ہے فَإِنَّ الْمُجْتَحِدَ فِي حُکْمِ شَرِ مَاجُور رائے کو پائے یا پھر غلطی کر بیٹھے بشرت ہے کہ حق و ثواب تک پہنچنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کرتا رہے اور اپنی پوری طاقت اس میں صرف کر دے رابعان چوتھی دلیل اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ اکرام انہ صحابہ تا قرآن قرآن کہ صحابہ نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کی تفسیر میں مختلف وجو میں بٹ گئے مختلف رائوں میں بٹ گئے اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے ان سے ہر چیز بیان نہیں کی یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کچھ بھی جو کچھ بھی قرآن کی تفسیر میں کہا سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا اس لیے کہ آپ نے ان سے ہر چیز بیان نہیں کی بل بیین لہم الضروری یومنہو بلکہ اس میں سے ضروری باتوں کو بیان کیا اور بعض باتوں کو چھوڑ دیا جن کی معرفت تک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عقلوں اور اجتحاد کے ذریعے سے پہنچے اور اگر آپ ان سے قرآن کے تمام معنی بیان کر دیتے تو ان کے درمیان قرآن کی تفسیر میں کوئی اختلاف واقع نہ ہوتا پانچویں دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعا کرتے ہوئے فرمائے اللہ اس کو تفسیر دین کی سمجھ عطا فرما اور علم تفسیر سکھا دے اگر تعویل جو ہے قرآن کی طرح سما اور نقل پر موقوف ہوتی تو یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دعا کے ساتھ خاص کرنے کے کوئی فائدہ نہ ہوتا فَدَلْنَا عَلَىٰ أَنَا تَعْوِیرَهُوَا تَفْصِیرَ تو یہ لہٰذا یہ بات اس پر دال ہے کہ تعویل رائے اور اجتحاد کے ذریعے تفسیر کرنے کا نام ہے لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تفسیر معقول کے جواز کے دلائل کے بارے میں تفسیر پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک استنباد کسے کہتے ہیں نمبر دو تعویل سے کیا مراد ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ